ہیلو اور السلام علیکم فرنس ویلکم کرتے ہیں آپ کو آئینہ ٹی وی میں دوستو پتھان دنیا کی واحد ایک ایسی قوم ہے جو سو فیصد مسلمان ہے لہٰذا آپ کو جب کہیں کوئی پتھان نظر آئے گا تو وہ مسلمان ہوگا پتھانوں میں کوئی اور مذہب موجود ہی نہیں ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں یہ قوم دنیا بر میں پھیلے ہوئی ایک غیرت من قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے جن میں افغانستان پاکستان اور بھارت پہلے نمبر پر موجود ہے دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت و دین پر مر مٹنے والا پشتونوں نے قیم پاکستان میں بھی برپور حصہ لیا پشتونوں کی اصلاح عموما پتھان یا افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لئے استعمال ہوتی ہے بعض اوقات پتھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ سارے پتھان ہی کہلاتے ہیں دوستوں آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتر پر اپنا عصا مارا تو بارہ چشمیں پوٹ پڑے ہر چشمہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے الگ الگ تھا تو تاریخ دان یہاں سے ہی پتھانوں کی تاریخ شروع کرتے ہیں اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پتھان یہودی النسل ہے اور ان کا تلق بنی اسرائیل کے دس کم شدہ قبائل میں سے ایک ہے کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دو قبیلوں سے تلق رکھتے ہیں جبکہ بقیہ دس اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا اور ان میں سے ایک قبیلہ پتھانوں کا بھی ہے ان دس قبائل کو اسرائیل کی دپائی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران پھر افغانستان اور پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں عباد ہو گئے ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے کم شدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں عباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ ہے اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے خود باز افغانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اباو اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ زائر شاہ مرہوم برملہ یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بن اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہیں اس طرح پاکستان اور افغانستان کے نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بین بائیوں پر مشتمل ہے دوستو پتھانوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لئے پتھانوں نے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفات ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا یہ قبائل سردار بحسیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا جبکہ فتح مکہ کی مہمجوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے ان سرداروں کو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توفے تعایف بھی دیئے اور اس وفت کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لکب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پتھان بن گیا افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے اور پھر یہی لکب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پتھان بن گیا دوستو ایک روایت یہ بھی ہے کہ افغان جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے وہ زبان بعد میں پشتوں یا پختوں کے نام سے مشہور ہو گئی بعض موریخین کے نزدیک پتھان جو ہے وہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے جبکہ ایک اور نظریہ کے مطابق ان کا تلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہیں خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی سابزادی ان کے مورس آلہ کے نکاح میں دے دی تھی جنہیں وہ ہمرا لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بکیہ زندگی اسلام کی ترویج و آشات میں صرف کر دی اور اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پتھان کہلاتی ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ سول یعنی حضرت تعلوت کی سنتیسی پوچھت سے تھا اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے دوستوں سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ پتھانوں میں یوسف زی یوسف کے بیٹے دعوت خیل دعوت کے بیٹے موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کی بیٹے سمجھے جاتے ہیں بہرحال ہندوستان والے انہیں پتھان کہتے ہیں جبکہ پاکستانی انہیں پتھان اور پشتون کہتے ہیں جبکہ ایرانی انہیں افغان کہتے ہیں مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بند چکا ہے اور ان قبائل کے مختلف شاخے مزید بند چکی ہے افغانوں یا پتھانوں کے کئی افصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں عرب قوم مہمان نواز بہادر اور اہلہ کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی ان چان افصاف کے علاوہ کوئی اور افصاف عربوں کے اندر زمانہ جالیت میں نظر نہیں آتے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چان افصاف افغان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جبکہ ان کے بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتے جلتی ہیں نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی اور پگڑی رکھنے کا رجان بھی عام ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہے دوستوں یہ بات ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی النسل ہونا قابل فخر بات ہے نہ کہ موجب توہین کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس وقت قوم کے لئے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لوگ ایمان لے آئے دوستوں پشتونوں کے لئے قابل فخر بات یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپائی بھی ہے دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی